ایک گھر کے موبائل نمبر پر رونگ نمبر سے کال آئی گھر میں ایک عورت نے موبائل کو ریسیب کیا تو آگے سے گہر انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رونگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے اب اس رونگ نمبر کو ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کار کرتا رہا لیکن وہ عورت فون نہ اٹھاتی پھر وہ میسیج کرتا کہ جانو بات کرو نہ موبائل کیوں نہیں رہی ریسیب کرتی یاد رہے عورت کی ساس بری مکار اور لڑائی جگرے والی خاتون تھی اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس کی بیٹی اس عورت کے بائی کے ساتھ نکاہ میں تھی اور وہ اپنے خامد کے گھر میں خوش نہیں تھی نتیجہ اس کا سارا زور اپنی بہو پر نکلتا تھا وہ اس بیچاری بہو کو بہانے بنا کر ہر وقت جگرے کیا کرتی تھی اس واقعے کے ایک دن بعد موبائل پر ریم ٹون بجی تو ساس نے موبائل رسیب کیا آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی میری بات سنو پلیز تمہاری آوازیں مجھے پاگل کر دیا ہے ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیدہ بھلا کر اپنی بہو پر بد چلنی اور ناملوم لڑکے سے ہیرانی کا الزام لگایا شوہر نے اسی وقت جہلیت کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی اور بیوی کو رسی سے بان کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا شوہر نے موبائل کال چیک کی اس کے بعد میسیجز چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسیجز موجود تھے جس میں کہا گیا تھا جانی کیسی ہو جانی بات کرونا جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل بھنا دیا ہے جاہل شوہر تمام میسیج پڑھ کر اور بھی سیکھ پا ہوا اور ایدھر ساس نے بہو کے بھائی کو پون گر کے بتایا تمہاری بہن کو ہم نے اپنے یار کے ساتھ موبائل پر بال کرتے ہوئے اور میسیج کرتے ہوئے پکر لیا ہے جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دیا اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراں اپنی بیٹی کے گھر آئے ایدھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہ تمہاری بہن بد چلن ہے زانی ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گھپ شپ لگاتی اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے اس لڑکی کی بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکر کر خوب جنجوڑا لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن جاہل اور شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نہا دو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو لڑکی نے نہا دو کر قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ لیا لیکن شیطان ساس نے اس کو بھی چھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے گداری کر سکتی ہے تو اس کے لئے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھا دیئے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لئے کیے تھے لڑکی کی ساز نے جلتی پر تیل شرکا کہ کہا تمہاری بہن چلاک اور مکار ہے جس پر لڑکی کے بھائی کو گہرت آئی اور اس نے تیش میں آ کر اپنی بہن کی ایک نہ سنی اور پسٹول نکال کر اپنی بہن کے سر میں چار گولیاں مار دی اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجھر گیا چھے بچے یتین ہو گئے جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی باپ بھی بہن شوہر اور ساز کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جس پولیس نے اس موبائل کے ڈیٹا کو چیک کیا تو ملوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیب کیا تھا اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسیجز اور کال کے ذریعے اس لڑکی کو فسانے کے چکر میں لگا رہا موبائل پون کی ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشری کی اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گیر افتار کر کے جیل میں ڈالا یوں ایک رانگ نمبر نے تین دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے چھے بچوں سے پوری زندگی کے لیے جھتا کر دیا اور دیس دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشری کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے چار بچوں کو یتین کر دیا یوں تیرہ دنوں کے اندر نو بچی یتین اور دو خاندان تباہ و برباد ہو گئے ذرا سوچئے اور بتائیے قصور بار کون ہے بے غیرت رونگ کال والا مکار ساس شکی جاہل خاون ہمارا معاشرہ موسیقا 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 موسیقا